بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم اس سالہ کو شہریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں رضا کا بیان ارشاد خداوندی ہے رضی اللہ عنہم و رضو انہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ اہل جنت اپنی اپنی جگہوں میں ہوں گے کہ اچانک جنت کے دروازے پر نور ظاہر ہوگا وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہے وہ فرمائے گا اہل جنت مجھ سے مانگو وہ کہیں گے ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اللہ عز و جل فرمائے گا میری رضا کی وجہ سے ہی تم میرے گھر میں اترے ہو اور تمہیں میری طرف سے عزت حاصل ہوئی ہے یہی وقت ہے مانگ لو وہ کہیں گے ہم تجھ سے مزید رضا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان کے پاس سرخ یاکوت کی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی لگامیں زرد رنگ کے زمرت اور سرخ رنگ کے یاکوت سے ہوں گی وہ ان پر سوار ہوں گے اور وہ اس جگہ قدم رکھیں گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے پھر اللہ عز و جل پھل دار درختوں کو حکم دے گا اور پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں آئیں گی اور وہ کہیں گی ہم نازو کندام ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں پس ہمیں موت نہیں آئے گی ہم مومنوں کی عزت والی بیویاں ہیں اللہ عز و جل حکم دے گا تو سفید خوشبودار کستوری کے تیلے ان پر ایک ہوا اڑائیں گے جس کو مسیرہ کہا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان کو جنت ادن میں لے جائے گی اور یہ جنت کا بہترین حصہ ہے پس فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب یہ لوگ آئے ہیں تو اللہ عز و جل فرمائے گا سچ بولنے والوں کو مرحبہ عطاعت کرنے والوں کو مرحبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان کے لئے پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ عز و جل کی زیارت کریں گے اور رحمان کے نور سے نفع اٹھائیں گے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائے گا توخفوں کے ساتھ اپنے محلات میں واپس جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اس حال میں واپس جائیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے ارشادِ گرامی نضولم من غفور الرحیم مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے اسی کی طرف اشارہ ہے رضا کے بارے اختلاف رضا کے بارے میں عراقیوں اور خراسانیوں کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا یہ احوال سے ہے یا مقامات سے خراسان والے کہتے ہیں رضا مقامات میں سے ایک مقام ہے اور یہ توقل کی انتہا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ رضا ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے عراقیوں کے نزدیک رضا احوال میں سے ایک خال ہے اور بندے کے قصف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک کیفیت ہے جو دوسرے احوال کی طرح بندے کے دل پر نازل ہوتی ہے لیکن ان دونوں کولوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے پس کہا جائے گا کہ رضا کی ابتدا کا تعلق بندے کے قصف سے ہے اور یہ مقامات سے ہے اور اس کی انتہا جملہ احوال سے ہے اور وہ قصفی چیز نہیں ہے رضا کے بارے اقوال رضا کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے پس ہر ایک نے اپنی حالت اور اپنے مشرب کا اظہار کیا ہے پس ان کی عبادت میں اختلاف ہے جس طرح اس سے حصہ لینے میں ان کے درمیان فرق ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملا جہاں تک علم کی شرط کا تعلق ہے تو وہ ضروری ہے پس جو شخص اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ اس کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا یہ نہیں کہ تمہیں ابتلا و آزمائش کا احساس نہ ہو رضا یہ ہے کہ تم اس کے حکم اور فیصلے پر اعتراض نہ کرو اور جان لو کہ بندے پر واجب ہے کہ بندہ اس قضا پر راضی رہے جس پر راضی رہنے کا اسے حکم دیا گیا ہے کیونکہ بندے کے لیے ہر اس بات پر جو اس کی تقدیر میں ہے راضی رہنا جائز یا واجب نہیں ہے جس طرح گناہ یا مسلمانوں کو عزا پہنچانا وغیرہ مشایخ کرام رحمت اللہ علیہم نے فرمایا کہ رضا اللہ عزوجل کا بہت بڑا دروازہ ہے ان کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ عزوجل نے اپنی رضا سے نوازا اور اس پر اللہ عزوجل کی بہت بڑی انائت ہے اور اسے قربے آلہ کے ساتھ مکرم و معظم فرمایا حضرت عبدالواحد بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا اللہ عزوجل کا بہت بڑا دروازہ اور دنیا کی جنت ہے یہ بھی جاننا چاہیے کہ بندہ اس وقت تک حق تعالیٰ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو کیونکہ ارشاد خداوندی ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ عزوجل راضی ہو تو پتہ چل جاتا ہے حضرت استاذ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شاگرد نے اپنے استاذ سے پوچھا کیا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ عزوجل اس سے راضی ہے استاذ نے کہا نہیں وہ اس بات کو کس طرح جان سکتا ہے حالانکہ اس کی رضا پوشیدہ بات ہے شاگرد نے کہا بلکہ اس کو علم ہو جاتا ہے استاذ نے پوچھا وہ کیسے کہا جب میں اپنے دل کو اللہ عزوجل سے راضی پاتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے استاذ نے کہا ہے بیٹے تو نے بہت اچھا کہا ہے رضا والوں کے احوال و اقوال کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ حداوندی میں عرض کیا الہی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو تو اس کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جائے اللہ عزوجل نے فرمایا آپ کو اس کی طاقت نہیں عرض موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور گرگرانے لگے تو اللہ عزوجل نے آپ کی طرف وہی بھیجی اے عمران کے بیٹے جب تم میرے فیصلے کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں میری رضا حاصل ہو جائے گی حضرت ابو سلمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے تو وہ اللہ عزوجل سے راضی ہے حضرت نصر آبازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص محل رضا تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ ان باتوں کو اختیار کرے جن میں اللہ عزوجل کی رضا ہے حضرت محمد بن خفیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا کی دو قسمیں ہیں ایک رضا باللہ دوسری رضا عن اللہ رضا باللہ یہ ہے کہ بندہ اس کے مدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہونے پر راضی ہو اور رضا عن اللہ اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے حضرت استاد ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سالکین کا راستہ بہت لمبا ہے اور یہ طریقت کا راستہ ہے اور خاص لوگوں کا راستہ زیادہ قریب ہے لیکن وہ زیادہ بامشکت ہے وہ یہ کہ تمہارا عمل رضا کے ساتھ ہو اور تم اللہ عزوجل کی قضاب پر راضی ہو حضرت روحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ اللہ عزوجل جہنم کو کسی شخص کی دائیں جانب رکھ دے تو وہ اس سے اس کو اپنی بائیں جانب پھیرنے کا سوال نہ کرے حضرت ابو بکر بن طاہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل سے کراہیت یعنی ناپسندیدگی کو نکالنے کا نام رضا ہے حتیٰ کہ اس میں صرف خوشی اور سرور باقی رہے حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو رضا الہی کے مطابق عمل کرو ایسا نہ ہو کہ رضا تمہیں استعمال کرے پس تم اس کی لذت اور اس کو دیکھنے سے حقیقت الہیہ سے پردے میں ہو جاؤ گے جان لو کہ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ کہ یہ کلام بہت بڑی عظمت والا ہے اور اس میں اس بات کی تنبیح کی گئی کہ اللہ عز وجل سے تعلق منکتانہ ہو جائے کیونکہ ایک حالت میں پرسکون رہنا احوال کو بدلنے والے اللہ عز وجل سے ہجاب میں رہنا ہے لہذا جب بندہ اللہ عز وجل کی رضا سے لذت پاتا ہے اور دل میں رضا کی لذت محسوس کرتا ہے تو اسی وقت مشاہدہ حق سے محبوب پردے میں ہو جاتا ہے حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادات سے لطف نوز ہونے سے بچاؤ یہ زہر قاتل ہے حضرت ابن خفیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز وجل کے احکام سے سکون قلب حاصل کرنا اور جس بات کو اس نے بندے کے لیے پسند کیا اس سے موافقت اختیار کرنا رضا ہے حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ راضی کب ہوتا ہے انہوں نے فرمایا جب وہ مسئیبت میں بھی اسی طرح خوش رہے جس طرح نعمت میں خوش رہتا ہے کہا گیا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے لَهَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَّا پڑھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا آپ کی یہ الفاظ دل کی تنگی کی وجہ سے ہیں اور دل کی تنگی قضاء الہی پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ سن کر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ خاموش رہے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ تم اللہ عز وجل سے جنت کا سوال نہ کرو اور نہ ہی جہنم سے اس کی پناہ مانگو حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین باتیں رضا کی علامات میں سے ہیں قضاء سے پہلے اختیار کو چھوڑ دینا قضاء کے بعد اس کی تلخی کو مخصوص نہ کرنا اور مصیبت کے وقت محبت کا بھڑکنا حضرت محمد بن یزید مبرد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے مالداری کے مقابلے میں فقر زیادہ پسند ہے نیز صحت کے مقابلے میں بیماری زیادہ پسند ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے لیکن میں کہتا ہوں جو شخص اللہ عز و جل کے حسن اختیار پر بھروسہ کرتا ہے وہ صرف اسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اللہ عز و جل اس کے لیے اختیار کرتا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ دنیا میں رضا زہد سے افضل ہے کیونکہ جو آدمی راضی ہوتا ہے وہ اپنے مقام سے بڑھ کر کسی مقام کی تمنا نہیں کرتا حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاد گرامی میں تجھ سے قضا کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ قضا سے پہلے رضا رضا کا عظم ہے اور قضا کے بعد رضا ہی حقیقی رضا ہے حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل مجھے جہنم میں داہل کر دے اور میں اس پر راضی رہوں تو میں سمجھوں گا کہ میں رضا میں کہ میں رضا میں سے تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں حضرت ابو عمر دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا بیچینی کا نہ ہونا ہے وہ کسی بھی حکم حداوندی میں ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اختیار کا اٹھ جانا رضا ہے حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے عزل میں بندے کے لیے جو کچھ اختیار کیا اس پر دل کی نگاہ کا نام رضا ہے اور وہ ناراض نہ ہونا ہے حضرت رویم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام کا خوشی کے ساتھ استقبال کرنا رضا ہے حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام کے جاری ہونے پر دل کے سکون کا نام رضا ہے حضرت نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قضاء کی تلخی پر دل کے سرور کا نام رضا ہے حضرت جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مرتبے سے کم چیز پر راضی ہوا اللہ عزوجل اسے اس کے مرتبے سے بھی زیادہ بلند کر دیتا ہے حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں دنیا کی قدر و منزلت ہو وہ مقام رضا کو نہیں پاسکتا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عزوجل کے رب ہونے پر راضی ہوا اس نے ایمان کا ذائقہ حاصل کر لیا کہا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا حمد و صلات کے بعد تمہاری بھلائی رضا میں ہیں اگر تم راضی رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ صبر کرو کہا گیا ہے کہ حضرت عطبہ غلام رحمت اللہ علیہ نے ایک رات اس طرح گزاری کہ وہ صبح تک کہتے رہے اگر تم مجھے عذاب دے تو بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اگر تم مجھ پر رحم فرمائے تو بھی میں تیرا محب ہوں حضرت عطبہ علیہ دکاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تو ٹھیکری ہے یعنی متی سے پیدا ہوا اور ٹھیکری اللہ عزوجل کے حکم کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہے حضرت عطبہ عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں اللہ عزوجل نے مجھے جس مقام پر رکھا میں نے اسے ناپسند نہیں کیا اور مجھے جس مقام کی طرف پھیر دیا میں نے اسے بھی ناپسند نہیں کیا حضرت استاذ عبو علی دکا قیمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص کو اپنے غلام پر غصایا تو غلام نے اپنے آقا کے ہاں ایک شخص سے سفارش کروائی تو اس نے ماف کر دیا غلام رونے لگا سفارش کرنے والے نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے حالانکہ تیرا آقا تجھے ماف کر چکا ہے آقا نے کہا یہ میری رضا چاہتا ہے اور میں راضی نہیں ہو سکتا پس یہ اس وجہ سے رو رہا ہے یعنی رضا کا حصول بہت اہم ہے عبودیت بندگی کا میان ارشاد خدا بندی ہے وابد رب کا حد تا یا تیا کل یاقین اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ عزوجل سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک انصاف کرنے والا حکمران نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ عزوجل کی عبادت میں پروان چڑھا نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے جب وہ وہاں سے نکلے حتیٰ کہ اس کی طرف لوٹ آئے نمبر چار وہ دو شخص جو اللہ عزوجل کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں نمبر پانچ وہ آدمی جو خلوت میں اللہ عزوجل کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلیں نمبر چھے وہ شخص جسے کوئی خسن و جمال والی عورت گناہ کے لئے بلائے اور وہ کہے میں اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے نمبر سات وہ شخص جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے عبادت عبودیت اور عبودت میں فرق استاد عبولی دکاہ اگر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے عبودیت عبادت سے زیادہ مکمل ہوتی ہے پہلے عبادت ہوتی ہے پھر عبودیت اور اس کے بعد عبودت ہوتی ہے فَالْعِبَادَتُ لِلْعَوَامِ مِنَ الْمُؤْمِنِي وَالْعِبُودِيَتُ لِلْخَوَاسِ وَالْعِبُودَتُ لِخَاسِ لِخَاسِ الخاصِ عبادت عام مومنوں کے لیے ہے عبودیت خاص لوگوں کے لیے اور عبودت خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے اور انہوں نے ہی فرمایا کہ عبادت اس کے لیے ہے جس کو علم الیقین حاصل ہو عبودیت اس کے لیے جس کو عین الیقین حاصل ہو اور عبودت اس کے لیے ہے جس کو حق الیقین حاصل ہو وہی فرماتے ہیں عبادت مجاہدات والوں کے لیے عبودیت تکلیف برداشت کرنے والوں کے لیے ہے اور عبودت مشاہدہ کرنے والوں کی صفت ہے پس جو شخص اپنے نفس کو اللہ عزوجل سے دور نہ رکھے وہ عبادت والا ہے جو اس پر اپنے دل سے بخل نہ کرے وہ صحبہ عبودیت ہے اور جو اپنی روح کے ساتھ اس سے بخل نہ کرے وہ صحبہ عبودت ہے اور کہا جاتا ہے کہ عبودیت یہ ہے کہ تم عبادت پر کامل طور پر کاربند رہو اور جو عبادت تم سے صادر ہوتی ہے اسے ناکس خیال کرو ناکس خیال کرو اور جو نیک عمال کرو ان کو تقدیر جانو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقدیر سے جو چیز ظاہر ہو اس میں اختیار کو ترک کر دینا عبودیت ہے یہ بھی کہا گیا کہ اپنی طاقت اور قوت سے دست بردار ہو کر اللہ عزوجل کے عطا کردہ مال اور عنامات کا اقرار کرنا عبودیت ہے ایک قول یہ ہے کہ عبودیت ان کاموں کا اختیار کرنا جن کا تمہیں حکم دیا گیا اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے حضرت محمد بن خفیب رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ عبودیت کب درست ہوتی ہے انہوں نے فرمایا جب تم سب کچھ اپنے مولا کے سپورٹ کر دو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرو حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کی عبودیت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ چار باتوں میں گبرہت محسوس نہ کرے نمبر ایک بھوک نمبر دو لنگا رہنا نمبر تین فکر نمبر چار زلت کہا گیا ہے عبودیت اس چیز کا نام ہے کہ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبودیت کی علامات میں تدبیر کو چھوڑنا اور تقدیر کو سامنے رکھنا ہے حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ عزوجل کا بندہ سمجھ جس طرح وہ ہر حالت میں تیرا رب عزوجل ہے حضرت جریری رحمت اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کے بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن انعام کرنے والے کے بندے بہت کم ہیں حضرت استاذ عبودیت کاک رحمت اللہ فرماتے ہیں تو اس کا بندہ ہے جس کی غلامی اور قید میں پھسا ہوا ہے اگر تو اپنے نفس کی قید میں ہے تو تو اپنے نفس کا بندہ ہے اور اگر تو اپنی دنیا کی قید میں ہے تو تو اپنی دنیا کا بندہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترہموں کا بندہ ہلاک ہوا دینار کا بندہ ہلاک ہوا چادر کا بندہ ہلاک ہوا حضرت ابو رضیل رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے اس نے کہا میں خربندہ یعنی گدوں والا ہوں انہوں نے فرمایا خدا کرے تیرا گدہ مر جائے تاکہ تو اللہ عزوجل کا بندہ ہو جائے گدے کا بندہ نہ ہو حضرت ابو عمرو بن نجید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا قدم عبودیت میں اس وقت تک خالص نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے عمال کو اپنے نزدیک دکھاوا اور اپنے احوال کو محض دعویٰ نہ سمجھے حضرت عبداللہ بن منازل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک بندہ ہے جب تک اپنے نفس کے لئے خادم طلب نہ کرے اور جب وہ اپنے نفس کے لئے خادم تلاش کرے تو وہ عبودیت کی حد سے گر گیا اور اس نے اس کے آداب کو ترک کر دیا حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لئے اس کی عبادت اس وقت درست ہو سکتی ہے جب وہ اس حالت میں ہو کہ مفلسی کی حالت میں اس پر زلت کے آثار اور مالداری کی حالت میں دولت کے آثار دکھائی نہ دیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبودیت مشاہدہ ربوبیت کا نام ہے حضرت نصر عبازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عابد کو قدر و منظرت معبود کی بدولت حاصل ہوتی ہے جس طرح عارف کا شرف اس چیز کی وجہ سے ہے جس کا اسے عرفان حاصل ہے حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبودیت بندے کی زینت ہے پس جو اس کو ترک کر دے وہ زینت سے خالی ہو گیا حضرت نباجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی اصل تین چیزوں میں ہے نمبر ایک اللہ عزوجل کے کسی حکم کو رات نہ کرے نمبر دو اس سے کسی چیز کو بچا کرنا رکھے نمبر تین اللہ عزوجل تجھ سے یہ بات نہ سنے کہ تو اس کے غیر سہاجت کا سوال کرتا ہے حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبودیت چار خصلتوں میں ہوتی ہے نمبر ایک وعدوں کو پورا کرنا نمبر دو حدود کی حفاظت کرنا نمبر تین جو کچھ حاصل ہے اس پر راضی رہنا اور جو کچھ حاصل نہیں اس سے سبر کرنا حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مکہ موکرمہ میں بے شمار لوگوں سے ملاقات کی اور حج کے موسم میں بے شمار لوگ میرے پاس آئے لیکن میں نے ان میں سے کسی کو حضرت مزمی رحمت اللہ علیہ کی مقابلے میں عبادت کی زیادہ کوشش کرنے والا اور اس پر دوام اختیار کرنے والا نہیں دیکھا نہ ان سے بڑھ کر کسی کو احکامِ الہیہ کی تعظیم کرنے والا دیکھا ہے اسی طرح میں نے ان سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے نفس پر تنگی اور لوگوں کو کشادگی دینے والا نہیں دیکھا استاذ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عبودیت سے بڑھ کر کسی چیز میں شرف نہیں اور نہ ہی مومن کے لئے عبودیت سے بڑھ کر کوئی مکمل نام ہے اسی لئے اللہ عزوجل نے میراج کی رات جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ شرف والا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد حرامی الى المسجد الاقصہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور ارشاد خداوندی ہے فا اوہا الى عبدہی ما اوہا اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا ہوتا تو اللہ عز وجل اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا اسی سلسلے میں یہ شیر پڑے جاتے ہیں اے عمرو میرے خون کا بدلہ تو میری زہرہ کے پاس ہے میرے خون کا بدلہ تو میری زہرہ کے پاس ہے اور اس بات کو سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں مجھے یہاں عبدہ زہرہ اے زہرہ کے غلام کہہ کر پکالو میرا یہ نام بہت شرف والا ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں تیرا لذت سے سکون حاصل کرنا اور حرکت پر اعتماد کرنا جب تم نے ان دونوں کو اپنے آپ سے گرا دیا تو تُو نے عبودیت کا حق ادا کر دیا جس طرح حضرت واسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عطا کی لذت سے بچو کیونکہ یہ اہل صفحہ کے لئے ایک پردہ ہے حضرت ابو علی جوز جانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا عبودیت کی حویلی ہے سبر اس کا دروازہ ہے اپنے آپ کو اللہ عدو جل کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ عدو جل کے سپرد کر دینا اس کا گھر ہے آواز دروازہ پر ہوتی ہے فراغت خویلی میں اور راحت گھر میں ہوتی ہے حضرت استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح ربوبیت حق سبحانو تعالیٰ کا وہ وصف ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح عبودیت بندے کی صفت ہے وہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی بعض حضرات نے یہ شیر کہا اللہ عدو جل کا بندہ ہوں اور اگر لوگ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہاں یہ میرا غلام ہے حضرت نصر عبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے گناہوں کی معافی اور کوتاہیوں سے درگزر کی طلب کے لئے عبادت کرنا کسی بدلے اور جزا کی طلب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے حضرت نصر عبادی رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے تھے عبودیت یہ ہے کہ معبود کے مشاہدے میں عبادت کو نہ دیکھا جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر قسم کے شغل کو چھوڑ کر ایسے کام میں مشغول ہونا جو فراغت کی اصل ہے عبودیت ہے آج کی آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کے لئے آوڈیو میں آگے کنٹینو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ